جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر رات کر دیتی ہے تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے نصیحت کی کسرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا جو خدا کو نہیں مانتا آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے پھر وہی سے راستہ کھل جاتا ہے اپنی خود کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن نہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کر دیتا ہے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر سب اپنی ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والی صحبت میں جا پہنچتے ہیں تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے بے وکوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے آپ خوشبو کے عوض پھولوں کو کیا دیتے ہیں جو لوگ دوسروں کا جینہ مشکل کر دیتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا خالی سجدہ کر لو جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ اگر انسان ایک ہی پتر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی زد سے توبہ کر لینی چاہیے آج کی نسل تک اسلامیت ہی پہنچی ہے اسلام نہیں پہنچا اکل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دن نصیب والوں کو آتا ہوتے ہیں سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم کھانے بنائے سکون نہیں پائے گا بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آسو کتنی ہی عبادتوں سے آگے نکل جاتا ہے جس نے بن مانگے آتا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا فائدہ من چیز مقدار میں بڑھ جائے تو پھر وہ فائدہ من نہیں رہتی اکل مندی یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلہ جائے قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو کسی کے بعد تو پشتاوہ ہوتا ہے شکر کروگے تو نعمت محفوظ ہوگی دسترخان کو شادہ کروگے تو رسک میں اضافہ ہوگا سجدہ کرو اللہ کا قرب ملے گا عزت دو عزت ملے گی صدقہ دو مسیبتیں ٹل جائیں گی توبہ کرو گناہ ماف ہو جائیں گی پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے خود بھی ہو ہی جانا ہے جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے اعتراض شیطان کا مقام ہے شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے شیطان ڈر پیدا کرتا ہے کنجوش شخص کتنا بدنصیب ہیں کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی کبھی کبھی اکل ہر چیز کو ایک جرم بنا دیتی ہے بے سبب سوچنا بے سود پشیمان ہونا سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے بڑے ظرف والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں ان سے مانگا نہیں جاتا دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے کچھ لوگ بعض مرتبہ خوش رہنے کے لیے خوش فہمیوں کا سہارا لے لیتے ہیں گندم خون رولا دیتی ہیں بھوک بردے اٹھا دیتی ہیں آٹا روگ لگا دیتا ہے پیسہ عیب چھپا لیتا ہے لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہے علم کی بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے عبادت زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں مشہور اور معروف بنا دیتی ہیں خوشی روح کا وہ مقام ہے جب آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں اپنا دل زندہ کرو ہر طرف زندگی نظر آئے گی اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کریں عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا عشق میں پیسے کہا ہوتے ہیں چھوڑو پیسے اور جاؤ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تذبیع بھی گن کر کرتا ہوں پانی مت تلاش کر پیاس پیدا کر محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا سبر کروا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے سبر ہر راست کے کھلنے کا رہبر ہے خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے محبت نہ پڑی جاتی ہے نہ پڑائی جاتی ہے محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے اگر تمہیں ارد گرد اندھیرہ نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پا لوں گے محبت کی طرف اشارہ کرنا اسے بیان کرنا یہ نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں دین کے اصول جاننا ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ روح نیک ہے یا نہیں آزما کر دیکھ لو مسیبت صدقے کو نہیں پھاند سکتی دین کی اصل اقل اقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہیں لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا آخرت کا ثواب دنیا کی مشکت کو بھلا دے گا یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زہمت اور مشکت کو ہلکا سمجھے گا آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے اور دنیا میں جو اس کیلئے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو گناہگاری وہ زلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے اپنی باتوں کو کم کرو ملامت سے محفوظ رہو گے جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا کسی شریف کی توہین اور زلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے نظر سے ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو یہی آخری دن ہے خضول باتیں جہالت کی علامت ہیں پست اور کم تر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے بےہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہیں اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلا کو فلا کا خیال خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نین کے بھی یہی ہوتی ہے آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے تاریخی تمہاری مشال راہ ہے اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو جو کشتی یاد خدا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ندامت کے آسووں کے دریا میں بہتی ہے وہ کبھی نہیں ٹوپتی کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں خاموشی کا حق دار ہے اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو تمہیں قبول کر لیا جائے گا جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا علم دولت والے کا نہیں طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگی تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی اکلمندی کی نشانی ہے کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں ایسے ہی کچھ نیکھیاں بھی ہونی چاہیے خدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے ملنا تو پڑتا ہے زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی صیرت روح کو اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہے اپنی اکلمندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آگ کو آنسووں سے چمکنے دو شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہیں ٹوٹا ہوا دن خدا کی توجہ کھیجتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو پھر بہت سکون ہو جائے گا ماضی یقین ہے حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے ہاں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لائے جائے ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے موت فنہ کا نام نہیں بلکہ عبدی سفر کے نکتہ آغاز کا نام موت ہے اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اے لوگو دھوکہ نہ کھاؤ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں اس کی مدد کو کافی سمجھو یقیناً وہ بہترین مددگار ہیں دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں نیکیاں یہاں ہمیشہ مشکس سے حاصل ہوتی ہیں اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکیں اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو اور میں میں کی رٹ نہ لگائے پھیرا کرو اللہ حوالو کی میں باقی ہی کہاں رہتی ہے میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے ہم جانے انجانے میں جو بے عدبی کر دیتے ہیں اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے اس بے عدب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیڑ دیا جاتا ہے اللہ سے عدب کی توفیق مانگا کرو اس کے لیے کوشش کیا کرو ورنہ بے عدبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں بھیگتی ہیں اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھڑ جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا دعاوں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں اگر اپنے لئے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لئے دعا کرتے رہا کریں جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دعائیں بڑھ جاتی ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اکل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے ناشکرہ بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوشباش نظر آئے گا انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے مایوسی اور ناامیدی باٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے اگر مگر کیوں کیا کیسے کب اور کہاں یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی نواقف ہے بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا تو پائے ہوگی انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے چھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالی شان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو اکل من شخص کے حوالے کرو اگر اکل من شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو برنہ وہ کام چھوڑ دو اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بجھ کر جنت میں چلے جائیں اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو لیکن سفر جاری رکھو یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ کو لمحے موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ زلین و خار ہو جاتا ہے جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئیں تو فوراں کر لیا کرو وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے آمال نہ کرنے والا بے وقوف اور آمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزہ کی قید سے بہتر ہے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ایک الزام دوسرا تمہاری غلطیاں الزاموں کو رد کر دو غلطیوں کو سدھا لیو اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو شیطان بھی موجود ہیں گمراہ کرنے والے لوگ بھی پھر بھی اگر ہم نیک آمال کر رہے ہیں تو سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی اپنی سوچ کو زند سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کی جاتی بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو برنا پکڑ میں آ جاؤ گے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں بے وکوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا نہ ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے بہار کی چڑھائی بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اکل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کریں اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظرانداز کرنا ہے لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کیلئے بترین سے گزارتا ہے زیادہ ترکلے چمک دھمک یا لالج کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دینا ہوگا کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہے مگر ان کو ملتی نہیں اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے خدای فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں مردوں کا حسن ان کی اکلوں میں چھپا ہوا ہے اور عورتوں کی اکلے ان کے حسن کے پردے میں ہیں موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے ہر بات بامقصد ہوتی ہے فضول باتیں بھی تو انسان کسی مقصد سے ہی کرتا ہے ساری کہانی یقین ہے ہر منزل پر پہنچنے والے کے پاس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی ان آیت پر اور اپنے فیصلے پر وہ لوگ مردہ ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں یہ دیکھا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو کیونکہ جو سلوک تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا ہے معاف کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا سزا دینے والے کو اس کی گناہوں کی سزا دی جائے گی جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہیں انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہیں ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہیں اس دل میں اللہ نہیں آتا جس دل میں نفرت ہو جو لوگ اللہ کو بھول گئے انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ انہیں نہیں بھولا دیکھو لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان نہ کیا کرو انہیں اتنی بات ہی سمجھایا کرو جتنی ان کی سمجھ ہے جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرو مسائل کا حل تلاش کرنے والی جماعت مسائل کو ٹھیک کرنے والی جماعت سے الگ ہونی چاہیے بندے کو گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خوشک ہو جائیں تم ایسا کرو کہ نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو اور نہ بری زندگی سے نفرت کرو بلکہ جو زندگی تمہیں میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا ایسی زندگی آتا کر جسے تو بھی راضی ہم بھی راضی اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس سے بچائے کہ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو ایسی چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کی جانب سے تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ لوگوں میں ہر طرح کی خیر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھتے کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت خواہ کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی اور دل کی یہ صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں وفلت دل کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہیں تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکیں